بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے رام کے جو نہایت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سسکرائبر کو اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے پریشانی ان کے گریب نائے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن پری حاصلات مقلات کے لیے کمال کی سیاہی آجناب کو بتانے جا رہی ہوں وہ سے سن لیجیے گا اور یہ جو وقاز صاحب ہیں بھائی وقاز آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازم ان سننے آپ نے ہزار تفاہ مجھ سے بوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتانا درہا میں نے مکنہ تیسی جادو سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں بھائی سسنے آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر جائفل ایک ادر بڑی حریر ایک ادر رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹاؤں سرما سیاہ ہسپی ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہسپی ضرورت یہ دو نام ہیں دونے ناموں میں سے ایک نام آپ لے لیجیے ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک آپ کو تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتی پچھ ملی کا تیل لے لیجیے لیکن بہتر یہ ہی ہے باوقات صحیح کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرورت استعمال کریں جائفل ایک ادھا بڑی ہریڈ ایک ادھا رائی آدھا چٹاؤں سرما سیاہ ہسپی ضرورت ارنڈ کا تیل ہسپی ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل لانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتے ہیں گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتے ہیں بس وہ سرما ہسپی ضرورت جتنا یہ سرما اس کے لیے دارنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما دارنا ہے تو کہنا دونے ایک جتنا ہی دارنا ہے دونے سب چیزوں کو بنا کے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنالے ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چٹاؤں جو ہوگی تو اتنا ہی سرما دارنا ہے تو اتنا ہی سرما ڈال دیجے گا کالا سیاہ سرما ہوتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال دیجئے گا آرنٹ کا تیل اس کے اندر حصے جلوز ڈال دیجئے گا نہ زیادہ پتلا بنائی جئے گا اور گھڑا گھڑا ایسے جیسے جسے کاجل بند ہیں ایسا دماغ دیجئے گا اور تو بہر سر طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاہ کو جو آپ نے جائفل حدیر بڑی حدیر اور رائی کی آدھا چٹاؤں جلے تھی ان سب چیزوں کو چھوٹ چھان کرنا اچھی طرح پاؤڈر سے بنائیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر چھوٹنا سیاہ ڈالنے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آرنٹ کا تیل یا آرنٹ کا تیل ملا کر کاجل بنائیں جیسے آپ کو میں کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار ہے یہ مکنی تیسلی حاضرات اور جادوی سیاہی ہیں اس کے ساتھ آپ حاضرات باوقات ترے کے ساتھ دیکھ لیں گے یہ اللہ نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی وقتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سی سی پنساز سے رام سے ملے گئے آپ لے آئیے گا یہ لازمان کر لیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا یاد میں نے آپ کو حاضرات کے صحیح مندار دیا حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحاک کی جاتی ہے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا میرے جانب کو سسکر کرنا نہ بلے گا شیئر کیجئے اور نائی کیجئے کمرس کیجئے بطاکہ مجھے پتنے گے آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے یہ صحیح بنائی ہے یا نہیں بنائی کہ اجازت دیجئے اپنا کاریاشا ہو اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ بخوان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے بیارے سسکائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے اور اللہ پاتھ آپ سے تمام پریشانیت کو ختم کریں آمین سمع آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو آج میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور بریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پہلی حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی عمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہیں نوری ہیں اللہ کے کلام کی ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی بارے میں آپ کو کچھ بریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مقنطی سے کاجل تھا اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹے پہ گوٹی کے ناکھن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت کتنا عالی قسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی یہ بہتر پریشانی نہیں ہوگی یا ہی آپ کو مہت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات یہ بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو عدربتی میں آپ کو بتاؤں گی یہ بہت ہی بلند اور بہت ہی آلہ قسمتہ ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزات مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگے کچھ بھی کچھتا ہے اس سے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگورت میں پھیلائے گی تو ان کا نصول جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عدد دتی ہے انتطال آپ وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ کی کے لئے آپ کی فائضے کے لئے میں بتاتی شکل کہ بہت اعمال میں یا بہت اعمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمبر مشک بہت افرانت بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بطی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسم کے اگر بطی جلائیں ان کے اگر بطی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ کنہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب مگی دہن جو دھر میں پوٹ بہر کر روٹی تقلی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بطی کہاں سے قرید کر لائے گا اور کیسے جلائے اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا یہ پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت بتا ہے یہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ موشک ازافران اور یہ انبر کی خوشبوئیں کہاں سے گھر پرید کر لائے انبر موشک ازافران اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آپ لے کر رہے تو بھی کم ہیں ان کی خوشبوئے کے جو میں آپ کو اگر بطی یا جو میں آپ کو سفور دکھاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بالا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں موشک ازافران اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے کوئی برگت بلند ہے آپ وہ والی اگر بطی وہ والی صفور بنائے انشاءاللہ حاضرات جنات کری رام سے اپنے پاس بلا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بڑھیں گے ویسا ستمس کا آپ کو سلام لے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بطی بیش کرنے جاری ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوشبودار ہوں ٹھیک ہے تو ان اقزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی لیں آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سی سفوک دالیں تو آپ کا پورا کمرہ اگر 32 تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ پورا کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ سے خوشبودار بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہونا اور کاجر آپ بنالیں حاضرات کی اگر بکتی بنانے اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ اپنے ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ چلانا ہے تو حاضرات کو نظور اگر بتانے جا رہے ہوں لیکن آپ نے جیسے آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جلانے کولوں کے اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو کمرہ کشبور سے مختل ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاء پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں ان نیزاء کی کشبور سے دور سے حضرات روح مکلار اجن پری امزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں گے وہ اس خشبور کو دیوانے ہیں اگر سچ پچھا جائے تو یہ مطلیق کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز انہیاب جو خشبور کارا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے یہ اپنے ناظرین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے انداز کی بنیان چاہتے یہ سفور کبھی نہ بھول گا اپنے جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی جاتے ہیں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار سفید سفید سندے 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 نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اگ چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کھل اجزہ ملا کر باعث ہوگے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کونٹ کر دی جی گا دوبارہ میں بتا دی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں کرتے ہوں آپ بھی میند رائے گانا جائے دوبارہ سننے نمبر ایک باہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک نمبر تین غلاب کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانج دیوانا کا برادہ ایک دولہ نمبر چھ مشک دانا ایک دولہ نمبر سات سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتے ہوں آپ نے کی چیز جو انسی ہے ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار 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 سلے نمبر دس والا ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دارچین ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفر ایک دولہ نمبر پانچ جاویتری ایک دولہ دولہ چھے سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پھر آ رہی ہے تو نمبر جائفر جنسی ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک دولہ اٹھارہ پانٹرین ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹرین ایک دولہ انیس اگر خوشبودار لگڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لگڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور 20 21 25 اور اگر اگر آپ کہتے کہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کردی is مجھ سے بہت شروع ہوں سیر ان کو بہت شائع کر مشکہ کر لکھ کر پرخواہ کر دیو کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیو تو مجھ سے مجھے نے شروع میں مجھ سے اس روکر سٹیک ہوں تو آپ کو دیکھی بس ب hardcore آیا پر کنے پر پر خrained نیچے پیس میں دے دوں گے چلتی ہوئی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان چیز نہیں ملتی تو ایک پنسارے سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنسارے سے مل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایک تو پنسارے سے مل جو پر تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کے کمیلہ ہوں تو اچھا مکمل دائیس ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیں گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں ٹھیک ہے اپنے بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایک اور بات عدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیجی چینل کو سسکت کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر بکتی بار کمال ہے آپ ایک دخواہ دنانے آپ کو دوبارہ پھر برانے خطہ دیا چاہیے کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے